موسیقی 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 جو ہے آپ کو پہچان جن کو نہیں ہوتی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلمی شورہ اس طرح کا ہوتا ہے اور ان کو دیکھیں یہ جو ہے آپ نے گھر میں اس کو لاکر پورٹر بنانا ہے کلمی شورے کو تو یہ آپ کا کلمی شورہ جو ہے یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام آپ ناظرین آپ نے ان سب چیزوں کا پورٹر خود بنانا ہے گھر میں لاکر شرط یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کا سب کا پورٹر گھر میں لاکر بنانا ہے کوئی اس میں یہ نہیں کہ پیسی وی چیز آپ نے بزار سے لینی ہے اپنے ہاتھوں سے دوا کو تیار کرنا ہے آپ نے ان سب چیزوں کا پوڈر بنائے اور صبح نہار مو آپ نے سب سے پہلے آپ نے کوئی چیز نہیں کھانا ہے آپ نے اس دوائی کو کھانا ہے جو آپ نے کوٹ کے پیس کے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے تو اس کا آپ نے آدھا چمچ آپ نے صبح نہار مو تازے پانی سے لینا ہے آپ نے آدھا چمچ تازے پانی سے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دس مندرہ بیس منٹ کے بعد آپ جو ناشتہ کر رہے ہیں وہ کھائیں گے تو آپ کو دیکھیں کہ ناظرین یہ دوائی کھاتے ہیں آپ کو کھٹی ڈکاریں نہیں آئیں گے آپ کا کھانا حضم ہو جائے گا جو آپ کھاتے ہیں روزانہ آپ نے یہ دوائی جو میں نے بنائی ہے آپ کی مہینہ دو مہینے آپ نے یہ دوائی کا استعمال کرنا ہے اور آپ کی کھٹی ڈکار ہے اور الٹی آنا بند ہو جائیں گے آپ اتنی بڑی پریشانی میں مقتلع ہے ناظرین آپ نے بلکل پریشانی مرد و عورت جن کو بھی یہ بیماری ہے وہ یہ دوائیں ہیں جو میں نے بتائیں ہیں ساری آپ نے استعمال کرنی اور کونٹیٹی کا خیار رکھنا ہے جتنی میں نے آپ کو دوائی بتائی اتنا ہی آپ نے استعمال کرنی ان سب چیزوں کو آپ نے جتنی میں نے بتائی اتنا ہی آپ نے ملا کر مکس کرکی آپ نے اس کا پورٹر بنا کر اپنے گھر میں رکھنا ہے خشک برتن میں رکھئے گا گیلے میں نہیں خشک جار میں رکھئے گا اس کے بعد آپ نے آدھی چمبر صبح نہان آپ نے تازہ پانی سے لے لینی ہے دوائی آپ نے مہینہ دو مہینے آپ کھائیں گے تو آپ کے بیماری ہمیشہ کری ختم ہو جائے گے یونانی دوائیں ہیں ناظرین دو تین مہینے لگتے ہیں یونانی دوائیں ہیں کوئی استعمال آپ کرتے ہیں تو اس سے بیماری جو ہے ختم ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے مکمل علاج ہے اس کا یونانی دوائی کا اصول ہے کہ وہ تین مہینے تک آپ کو دوائی کھانی پڑتی ہے جو بھی آپ کی بیماری ہو آپ نے تین مہینے تک اپنے دوائی کھانی ہے اس کے بعد آپ چھوڑ دیں والے جو آپ کا جو میدہ جو بھی آپ کی جو بیٹھ کا نظام خراب ہو گیا ہے جو بھی آپ پریشان ہے جس بیماری سے وہ آپ کی جڑ سے بیماری ختم ہو جائی تو ناظرین یہ دیکھیں نیچرل چیزیں ہیں قدرت کی بنائی ہے آپ کو سب چیزیں آسانی سے مل جائیں کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ آپ کو بزارسی چیزیں نہ ملیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ گھر میں روزانہ استعمال کرتے ہیں جیسے دھنیا ہے میتی دانا ہے لہچی ہے اور یہ جو ہے یہ ہر چھوٹی ہے یہ آپ کو پنساری کی دکان سے لینے پڑے گی کلمی شورا جو میں نے بتایا ہے یہ آپ کو جو بزار سے لینا پڑے گا اس کا کوئی جو ہے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور جو ہے آپ کا عاملہ جو ہے یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا عاملہ کا بھی بہت آسانی سے پیس جاتا گھر کے در پورٹر بنا سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں کیونکہ یہ چیزیں تھوڑی سی امام دستے میں تھوڑی سکت ہوتی ہیں آپ پہلے امام دستے میں کوٹ لیجئے گا اس کے بعد آپ گرینڈر میں اس کا بورٹر بنا لیں میں خود گھر میں بناتی ہوں کوئی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ ابھی میرے کے پیسہ نہیں جا رہا ہے یا اس کے میں پیسنا بہت مشکل ہے تھوڑی سی محنت کیجئے ناظرین اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے تھوڑی سی محنت کریں گے اپنے گھر میں دوائی تیار کریں گے تو آپ کو بہترین آپ کے نسخہ جو آپ کا گھر میں تیار ہو جائے گا تو یہ ناظرین آپ کے انگریزی دوائیں جو آپ نے کھائی ہیں اس سے جو بہت زیادہ بیماریاں آپ کو لگ جاتی ہیں اور بہت سی نقصانات چھوڑ کر بیماریاں جاتی ہیں کیونکہ یہ دوائیں بہت خطرناک جو ہے اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو یہ آگے جا کے جو ہے وہ بہت کینسر تک جو اتنی بڑے بڑے علاج بیماریاں کیونکہ لگ جاتی ہیں تو ناظرین اگر آپ دوائیں کھا کے تھک گئے ہیں تو آپ میری یونانی کی طرف آ کر ان دوائیوں کا استعمال کریں خدرت کی نعمتوں کا جڑی بوٹیوں کا آپ استعمال کریں آپ کو بہت فائدہ دیکھیں گے آپ سب سے پہلے یہ زمانے میں لوگ جو بیمار بہت کم ہوتے تھے اور اگر ہوتے بھی چھے تو وہ خدرت کی جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج گھر بیٹھ ہی کر لیتے تھے تو ان کی بیماریاں سالوں میں کبھی ایک بیماریاں ہوتی تھی کبھی بخار آگیا کبھی کسی کو نزل آگیا سالوں میں تو آج کل کیوں ایسا ہو رہا ہے کیوں ایسی بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ یہ میڈیکل بھرے پڑے ہیں ڈاکٹروں کی دکانیں بھری پڑی ہیں اور اتنی دوائیں کھا رہے ہیں مٹھی مٹھی بھر کے دوائیں کھاتے ہیں اتنے پیسے کا علاج کر رہے ہیں اور اتنے پریشان ہیں کہ بس اس سے تو دوائیں کئی لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں موت آجا ہم دوائیں نہیں کھائیں گے تو ناظرین ایسا نہیں کہیں آپ اللہ تعالی بھی نراض ہوتا ہے ایسی باتوں پر آپ میرے چینل کو دیکھیں آپ نے جو مایوس جو لوگ ہو گئے ہیں میرے چینل کو دیکھیں ان دوائیں کو چھوڑ دیں دس پندرہ دن ان کا استعمال کی جہاں سال بار آپ نے دوائیں کھائیں ہیں سالوں کھائیں ہیں چار پنس سال کھائیں ہیں دس سال سے دوائیں کھا رہے ہیں ایک سی بیماری کو جی لے رہے ہیں تو ناظرین اگر آپ دو تین مہینے میرے ان دوائوں کا علاج کر لیں گے تو آپ کے لئے کتنا اچھا ہے یہ تو آپ کے لئے تین مہینے کچھ بھی نہیں ہیں اگر آپ تین مہینے تک ان دوائیں کا استعمال کر لیتے ہیں آپ کے بیماری جھڑ سے ختم ہو جائے آپ کو اور کہا چاہ گئے تو ناظرین دوائیں میں زور یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گی نئے ویڈیو لے کر باجی پر ان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ